اور آج ایک اور بڑی خبر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہندو تیوہار آتے نہیں ہیں کہ نفرتی تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے کیا کیا ہے درشکو اس بار انہوں نے ساری حد پار کر دی ہے آج آپ کے لئے دو الگ الگ پردیشوں سے خبر لے کر آیا ہوں آگے بڑھوں اس سے پہلے کچھ سوال ہے آخر دیش میں نفرتی لوگ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کیوں آخر ہندو تیوہاروں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے دکت ہوتی ہے کیوں یہ بار بار ہندو تیوہاروں کو ہی نشانے پر لیتے ہیں جب بھی ہندووں کا کوئی تیوہار آتا ہے آپ کا وڑ یادرہ لے لیجئے تھوک جہاد کی چرچہ ہو گڑیش اتصاب آیا تو پنڈال میں مورتیوں پر پتھراو کر دیا گیا درگا ویسرجن کے دوران کئی تصویریں آپ نے دیکھی کیا ہوا جب مورتیوں کو کھنڈت کر دیا گیا پتھراو کی خبریں سامنے آئیں ہر جگہ سے آئیں اب روچنی کا مہا پرو دیوالی آ گیا اور پھر وہی نفرتی تتو ایکٹیو ہو گا ہے درشت کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی دھرم وشیش کے پرو پر کسی ہندو نے وگن ڈالا لیکن پتھراو کی گھٹنائیں بار بار سامنے آ رہی ہیں پھر ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بار بار ہندووں کو ٹارگیٹ پر لیا جا رہا ہے مانو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اتر پردیش کے علیگر سے ایسی تصویر سامنے آئی دیوالی سے پہلے تیوہاری فضا میں نفرت کا زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پرسد جان کی ولب مندر کے پرانگڑ میں مانس کے ٹکڑے پھینک دیئے گئے سوچئے ذرا آپ یہ تصویر دیکھنے کو ملی ہے لیکن آخر یہ جب گھٹنا سامنے آئی درشت کو علیگر سے تو ہم نے شیطر کے بارے میں تھوڑی جانکاری جوڑا ہے اور وہ جانکاری آپ کے سامنے رکھتا علیگر کی ڈیموگرافی کیا ہے اگر آپ پورے علیگر کی بات کریں گے تو یہاں ہندو بغولے ہیں ان کی سنکھیا 89.05 اور مسلمانوں کی سنکھیا یہاں پر 19.05 لیکن جہاں پر یہ گھٹنا گھٹی ہم نے وہاں کی ڈیموگرافی نکالی پل کھانا پل کھانا میں ہندو علپ سنکھیا ہو گیا ہے اور مسلمان بہت سنکھیا کیسے دیکھ لیجا ہندو 22.1 اور مسلمان 77.7 اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ڈیموگرافی بدلی اور پھر وہی نفرتی تتوائے سامنے ریپورٹ آپ کو دکھا دیں گنیش اتصف کے دران راجستان کے بھیل وڑا میں مندر پریسر میں گوونش کا ٹکڑا پھیکا گیا تھا اب ٹھیک ویسا ہی ماملہ قریب 800 کلومیٹر دور علیگر میں سامنے آیا جہاں ٹھیک اسی طرح کا پیٹرن اپنایا گیا ہے ہندو تیوہار ہے مندر ہے اور مانس کا ٹکڑا رہ رہ کر نفرتی تتو ہندووں کے آسٹھا سے کھلوار کرنے میں گریز نہیں کرتے علیگر کے پرسید جان کی وللب مندر میں مانس کا ٹکڑا پھیک دیا گیا قریب لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے ماس کا ایک لو تھڑا قریب جو ہے بکری کا سا یہاں لوگوں نے دیکھا میں نے بھی دیکھا بہت بڑا یہاں آیا ان کوئی سمچنہ دی گئی پبلک جو ہے یہاں جڑ گئی بہت بتایا جا رہا ہے کہ مندر کے پجانی جیسے ہی صبح مندر پہنچے انہیں مانس کا ٹکڑا دکھائی دیا لیکن ان سب کے بیچ سب سے بڑی بات یہ کہ جس جگہ یہ مندر استحت ہے اس علاقے میں مسلمان بہت سنکھیک ہے جس کا ذکر خود مندر کے پجانی کر رہے ہیں مندر کے سائیڈ میں دھرم سالہ ہے پیچھے ہولی کا چوک ہے اور پیچھے مومدن ہے فلحال معاملہ سامنے آنے کے بعد لوگوں میں گصہ ہے اور پجاری کے ساتھ اس تھانیے لوگوں نے پولیس سے شقایت کی لیکن سوال وہی ہے کہ بار بار ہندووں کے آستہ پر چوٹ کرنا کیا ایک عادت سی بن گئی ہے آخر ماہ ہول پگاڑنے کے لیے کس کا آرڈر مل رہا ہے درش کو یہ تو آپ نے مندر میں مانس پھیکنے کی خبر کا ایکس پری دیکھ لیا اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مندر پردیش جہاں کے شاجہ پر سے ایک تصویر سامنے آئی ہے اس کا ایکس پری کر کے دکھایا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ تصویر دیکھی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ مندر ہے جس کی چرچہ میں آج کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بہرائچ کی ایک تصویر دکھاتا ہوں بہرائچ کی تصویر دکھائیے بہرائچ میں یہ تصویر رام گوپال مشتہ جس کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد یہ ویڈیو سامنے آیا اور ایک چھت پر رام گوپال ہرہ جھنڈہ نکال کر بھگوہ جھنڈہ لگا دیتا ہے اس نے غلط کیا اسے قانون سجاد دیتا لیکن یہاں پر ایک نیرٹیف سیٹ کیا گیا اور جسٹیفائی کیا گیا کہ اس کی ہتیا اس لیے کی گئی کیونکہ اس نے جھنڈہ اخار دیا سوچئے ذرا لیکن اب میں آپ کو آج کی خبر دکھاتا ہوں جو مدیپردیش کے شاجہ پور سے آئی ہے جو اس مندر سے جڑے ہوئے ہیں بنا اجازت تین مسلم بھائی مندر کے اندر جاتے ہیں نہ صرف گھستے ہیں بلکہ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں سوچئے آپ مندر میں نماز پڑھ ہی جا رہے ہیں اور اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے لیکن کسی کا ایک بیان سامنے نہیں آتا درش کو اس رپورٹ میں دیکھیں بہرائیچ میں رام گوپال مشٹا کی گولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے ہتیا کے بعد ایک ویڈیو سامنے آتا ہے جس میں رام گوپال ایک چھت پر جا کر بھگوان جنڈا فیرہ دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے اسے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ویڈیو سامنے آیا اور پورا وپکش شاتھی بیٹ کر کہنے لگا رام گوپال لے غلط کی سماجبادی پارٹی نے پوسٹ پر اس کی غلطی بتائے سربر جشتی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ہونا کیا اور بھگوان جنڈا لہرائے جا رہا ہے تو پھر پھول تو برسیں گے نہیں جو ہوا تو یہی ہونا تھا جو ویبکش اور بھائی جان نیرٹیف سیٹ کرنے میں لگے تھے اب ان لوگوں کو مدی پردیش کے شاجہ پرسیائی ان تصویروں کو دیکھنا چاہی جا مسلم سمدائے کے تین لوگ مندر میں جبرن گھستے ہیں مندر میں رکھے کھڑے اسے پانی نکال کر وضو کرتے ہیں اور پھر نماز عطا کرتے ہیں اکبر رستم بابو خان تینوں کی بھائی ہیں لیکن جب کجاری نے اس کا ویروت کرنا چاہا تو اس کی ایک نہ سنی گئی معاملے میں پجاری کے شکایت پر پولیس نے تینوں کے خلاف دارمک بھاونائے بھڑکانے کمام لا درج کی لیکن سوال یہ کیا وہ ویبکش وہ سارے بھائی جان کچھ بولیں گے یا اس پر مونتھارن کر لیں گے کیونکہ رام گوبال مشٹا کے بھگوہ جھڑا فیرانے یہ سب مذہبی بتانے پر تُو لے ہوئے لیکن آپ جب یہ گھٹنا سامنے آئے درشکو تو کچھ سوال کھڑے ہوتے کیونکہ شاجہ پور کی گھٹنا پر اب کیا ویبکش بولے گا کیونکہ اس گھٹنا پر سماجبادی پارٹی نے کہا کہ مسلم کے گھر میں جبرن گھس کر وہاں پر جھنڈا فیرا دیا گیا جبرن تو پھر تو یہ ہونا اور ادھر چشتی صاحب وہ کہہ رہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا لیکن کیا آپ شاجہ پور میں مندر کے اندر نماز پڑی گئی تو کوئی بولے گا یہی انتظار کرنا ہوگا درشکو کہ کون کب بولے گا کیونکہ ایسی گھٹناوں پر کوئی بول ہی نہیں گا اب میں آپ کو ایک بہرحال خبروں میں آگے بڑھیں گے اور آج کی ایک اور خبر میں بتا رہا ہوا دھم کی باز چاچا اکھلیش یادف کے چاچا شرپال یاد لیکن آج انہوں نے بٹیں گے تو کٹیں گے پر کہا کہ وہ بولے گا پٹے گا اور اسی دھم کی اور چتابنی کاج ہم نے ایک سوچ دھم کچھ دن پہلے تو اکھلیش یادف کہتے سنے گئے تھے کہ پی ڈی اے کے لوگوں بٹنا نہیں ہے لیکن اب اکھلیش کے چاچا اور سماج بادی پارٹی سے ودھائک شیف پال یادف تو سیدھے سیدھے چتاب نہیں دے رہے ان کے مو پر بٹوگے تو کٹوگے والی لائن ہے لیکن اس کے آگے وہ پٹنے والی دھمکی دے رہے کیا وہ کہہ رہے وہ سنوات ہو لیکن سوچ درش کو چنان آئے ہیں کیا اس لیے تنام ہو رہا ہے کیا اس لیے چتاب نہیں دی جاری اس سیپورٹ پر دکھا رہے ہیں کیونکہ اکھلیش نے یوگی کے انداز میں کہا تھا کہ دکھنے دکھنے